ویلکم فرنڈز ڈراما سیریل تقدیر بہت ہی زیادہ اچھا ڈراما بن چکا ہے اس ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار ادھر ارسل نے بہت ہی بڑا فیصلہ لے لیا ہوتا ہے کہ اب وہ یہ گھر کو توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے یہاں تک کہ ہم نہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا اسی وجہ سے ادھر رومی اور تمام تر گھر والے بہت ہی زیادہ فکر ماند ہوتے ہیں اور کافی زیادہ شان دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ادھر رومی روکنے کی بھی برپور کوشش کرتی ہے لیکن ارسل نہیں رکتا اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اب فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اب اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ارسل کی امی کی طبیت بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گی یہاں تک کہ ہسپتال پہنچ جائے گی جس کے بعد ادھر سب گھر والے ارسل کو ہی قصوروار اور ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں گے ادھر ارسل بھی ب بہت زیادہ شرمندہ نظر آئے گا اور ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر کار حارس کی شادی ہو جائے گی زائرہ کے ساتھ ہی اور جس پر کہ رمشا کو بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ اب وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی ادھر ساتھی ساتھ ہمنا کو بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ارسل کو تمام تر حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو پھر وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا اور بدلہ ضرور لے گ اور اگر حقیقت معلوم ہوگی تو پھر بھی اچھا نہیں ہوگا اور نتائج بہت زیادہ برے ہوں گے اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور خوف میں مبتلا ہوتی ہے جبکہ اس کی امی اسے حوصلہ دے رہی ہوتی ہے اور اس سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے ارسل کو کیسے پتا چلے گا ان سب چیزوں کے حوالے سے اور پھر ادھر اسد وہ رومی کے ساتھ بہت زیادہ اپنا رویہ اچھا رکھتا ہے اس کی تمام تر ضروریات آپ کے خیال رکھتا ہے اور پھر اسی طرح سے ادھر زونی جو کہ اب اپنے اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے اور خوشحال زندگی کی طرف آنا چاہتی ہے لیکن ماہین وہ دوبارہ سے شک پیدا کرتی ہے زونی کے ذہن میں اور اس سے یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ تم ساتھ کے دل و دماغ پر راج نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے دل میں صرف اور صرف رومی ہے اور وہ رومی کو ہی چاہتا ہے یہ ساری باتیں سن کر ادھر زونی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے ماہین بھ ابھی سے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں رومی کو اپنے راستے سے ہٹا کر ہی رہوں گی وہ میرا شہر ہے پھر اسی طرح سے شک اس طرح سے اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ ادھر اسد کو بھی معلوم ہو جاتی ہے یہی تمام تر باتیں اور کافی حد تک اسد بھی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ میری بہن سچ ہی کہہ رہی ہو جس کے بعد معاملات اور بھی زیادہ بگڑ جائیں گے اور حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے ان تمام تر مشکل حالات کا رومی سامنا کر کے خود کو سچا ثابت کرے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گے کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ